دوستو آج سے ہم شروع کر رہے یہ تیکنالوجی فیکٹ اپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹریسٹنگ اور امیزنگ ہونے والی ہے اور یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اس لیے وقت کی قدر کرتے ہوئے اس اپیسوڈ کو ایمین اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر کوئی انسان آپ سے جھوٹ بولنا ہے ایمین آپ کی گل فین آپ سے جھوٹ بول لیے تو آپ کیسے پتہ کریں گے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول لیے یا پھر سچ بول لیے اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہم لوگ سن دیکھتے ہیں اس سن کے علاوہ بھی ایک اور سن بنائے گیا تھا آٹیفیشل سن جو کہ ریال سن سے چھ گنا زیادہ تیمپریچر تھی آٹیفیشل سن میں اور آپ لیلا موچنو رومیو جلیٹ اور ہیر رانجا کی لف سٹوری ضرور سنے ہوں گے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان سب کے علاوہ بھی ایک اور ایسی لف سٹوری ہے جو کہ پوری دنیا میں فیمس ہے اور زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آج کا جو ویڈیو وہ بہت زیادہ مزیدار ہونے والا ہے تو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ دوستو اگر آپ کسی کا جھوٹ پکڑنا چاہتے ہیں چاہے وہ آپ کی فرینڈ ہو یا پھر گرل فینڈ ہو چاہے کوئی بھی پرسن ہو تو کیسے پاتا چلے گا کہ وہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے یا پھر سچ بولتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا تو سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کو اس سے یعنی آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں یعنی آئی کانٹیکٹ بنا کے رکھیں I mean اس کی آنکھوں پر نظر رکھیں جیسے ہی آپ نے کوئی سوال کیا جس چیز کے لئے آپ کو ڈاؤٹ ہے اور وہ آنزر کر رہا ہے یا پھر کر رہی ہے اور اس کی آنکھیں لیفٹ میں جارہی ہیں تو سمجھیں کہ وہ سچ بول رہا ہے یا بول رہی ہے اگر اس کی آنکھیں لیفٹ میں جارہی ہیں تو سمجھیں کہ وہ باتوں کو create کر کے بول رہا ہے یا پھر جھوٹ بول رہا ہے اسے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے اگر آپ کو بھی ڈاؤٹ ہے تو یہ چیز جا کے آپ ٹرائے کریں کیا پتہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہو فیکٹ نمبر نائن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وینڈوز کمپیوٹر میں کون نام کا فولڈر آپ نہیں بنا سکتے ہیں اب آپ سوچیں گے یہ کیا بات ہو بھائی فولڈر ہم بنا سکتے ہیں آرام سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے تو ویڈیو کو پاؤس کریں اور ابھی ٹرائے کریں کون نام کا فولڈر بنے گا ہی نہیں یہ impossible ہے ہے آپ کیاکٹر لیٹر میں ٹرائے کریں یا پھر ایس مول لیٹر میں کون نام کا فولڈر آپ نہیں بنا سکتے ہیں دوستو سونی کمپنی پوری دنیا میں کتنا زیادہ فیمس ہے وہ آپ سب کو پتائی ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سونی کمپنی کا سب سے پہلا پروڈرک کون سا تھا بہت سارے لوگوں اس کے بارے میں پتائی نہیں ہوگا کہ سونی کمپنی کا سب سے پہلا پروڈرک تھا الیکٹرک رائز ککر جو کی نائنٹی فوٹی کے انت میں سونی کمپنی نے بنائی تھی لیکن دکھ یہ بات یہ ہے کہ اس رہن بہت بری دریگے سے فلوک ہوا تھا جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پیٹرول پم کے سامنے پیٹرول پم کے پاس جب آپ پیٹرول ڈالوانے جاتے ہیں تو وہاں پہ موائل فون کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں سگریٹ بریز کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے دیکھئے جب آپ پیٹرول پم پہ جاتے ہیں پیٹرول ڈالوانے تو وہاں پہ اگر آپ سگریٹ پیئیں گے اور پی کے فک دیا تو وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن موائل فون سے کیسے آگ لگ سکتی ہے کیا موائل فون مچس ہے لائٹر ہے جس تو موائل فون میں اتنا انرجی امیٹ نہیں کرتا ہے جس سے وہ سپاک کرنے لگ جائے انگاری وغیرہ نکلنے لگ جائے یہ وائللیس ٹیکنالوجی ہے اس کے فرکنسی بہت کم ہوتی ہے ہاں ایسا تب ہو سکتا ہے جب فون کی بیٹری شورٹ شرکیٹ کر جائے بلاسٹ ہو جائے تب پیٹرول پمپے آگ لگ سکتی ہے لیکن یہ چیز تو کار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کار میں بھی بیٹری لگی ہوتی ہے تو کار میں لگی بیٹری اگر شورٹ شرکیٹ کر جائے بلاسٹ کر جائے تو پھر پیٹرول پمپے بھی آگ لگ سکتی ہے دیکھیں موائل کو جو فنڈا ہے مانا کیوں کیا گیا ہے میرے خیال سے کہ جیسے آپ پیٹرول پمپے جاتے ہیں پیٹرول ڈالوانے آپ نے بولا 500 گھر ڈال دو جب آپ فون پر بات کرتے ہیں تو بہت سا لوگوں کا habit ہوتا ہے بات کرتے کرتے ہیں سگریٹ جلا کے پینک شروع کر دیتے ہیں تو ایسے میں کیا ہے کہ آپ کو دھیان نہیں رہے گا اور سگریٹ جلائیں گے تو پھر آگ لگ سکتی ہے تو شاید اس وجہ سے مانا کیا ہوگا کہ بھائی آپ پیٹرول پمپ کے سامنے موائل فون کے استعمال نہ کریں فیکٹ نمبر سکس دوستو آپیں انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ سب سے پہلے ایسی کونسی چیز ہے جو بیچی گئی تھی مجھے پتا ہے کہ آپ کو سکیند کے لیے میرا وشواس نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ با جان کر کافی حیرانی ہوگی تو خیر زیادہ سسپنس کریٹ نہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیٹ پہ پورے والڈ میں سب سے پہلے ایسی چیز ہے جو بیچی گئی تھی وہ تھی اور بیگ آف مرجوانا یہ نشے والی جیسی چیز ہوتی ہے جو کی انٹرنیٹ پر سب سے پہلی دفعہ بیچی اور خریدی گئی تھی فیکٹ نمبر فائیب دوستو ایک بہت ہی فیمز گھٹنا ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگی جانتے ہیں ایک راکٹ ہے جس کا نام ہے فالکن نائنی جب یہ راکٹ لانج ہو رہا تھا تو ایک کیمرہ رکھا گیا تھا تاکہ جو بھی نزدیکی سنس ہے اس کو کیپچر کیا جا سکے اور آپ کو بتا دیں کہ بیل انگلز ناسا کی یہ فوٹوگرافر ہے انہوں نے کیمرہ رکھا تھا تاکہ جو بھی نزدیکی ویو ہے وہ اچھے سے لے سکے جب راکٹ لانج ہو رہا تھا تو اس ٹائم پہ انہوں نے کیمرہ کو آدھا کلومیٹر دور رکھا تھا اب آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ کی کیا حالت ہو رہی آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب راکٹ لانج ہو رہا ہوتا ہے تو کتنی زیادہ ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے جہاں پہ راکٹ لانج ہو رہا تھا اس سے آدھا کلومیٹر دور رکھے کیمرہ کو گلا دیا وہ بھی اتنی بری طرح سے فیکٹ نمبر فور دوستو جیسے ہم ہر چیس کو ناپتے ہیں تولتے ہیں میزر کرتے ہیں جیسے لینکٹ کو میٹر میں کلومیٹر کو میٹر میں دودھ کو لیٹر میں لیکن جب ہم کمپیٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ماؤس کا بھی یوز ہوتا ہے تو ماؤس کا جو سپیڈ اور ڈیریکشن اس کے لیے ایک اوفیشن یونیٹ ہوتا ہے جیسے ہم ماؤس کا یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ماؤس کتنی سپیڈ اور ڈیریکشن سے موف کر رہا ہے تو اس کو میزر کرنے کے لیے اوفیشن یونیٹ ہے اسے مکی کہا جاتا ہے مکی پر سیکنڈ اگر ماؤس ہورینج microbes ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو اسے ہوریزنٹل میکی کاؤنٹ کہا جاتا ہے اور اگر ماؤس جو ہے وہ ورٹیکل ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو اسے ورٹیکل میکی کاؤنٹ کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر 3 دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ساؤت کوڑیا میں ایک اٹیفیشل سن بنایا گیا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ ریل سن کا جو تیمپریچر ہے میں سرفیس کی بات نہیں کر رہا میں سن کی بیچ سنٹر کی بات کر رہا جو کی سب سے زیادہ جو گرم والا حصہ ہوتا ہے اسی بیچ سنٹر کا جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ 15 ملین ڈگری سلسیز ہوتا ہے مطلب سائنٹس لوگوں نے بہت سارے ڈیوائز کی مدد سے اتنا تیمپریچر کر دکھایا تھا لیکن اس سے بھی زیادہ اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ سائنٹس لوگوں نے 15 ملین ڈگری جو سلسیز تیمپریچر بنایا تھا بہت سارے ڈیوائز کی مدد سے اسی تیمپریچر کو اور زیادہ انکریز کر دیا 20 سیکنڈ کے لیے تو کتنا زیادہ ہو گیا پتا ہے 100 ملین ڈگری سلسیز 20 سیکنڈ کے لیے 100 ملین ڈگری سلسیز تیمپریچر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور ایسے میں تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ سائنٹس لوگوں سے اگر تھوڑا سا بھی اُلٹا بُلٹا ہو گیا تو سائنس فکشنز والی جو مووی ہے وہ ریل میں ہونے لگ جائے گا دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ایپل کمپیٹر کے سامنے سموکنگ کرتے ہیں تو اس کی وارنٹی ختم ہو جاتی ہے اس لیے جب بھی آپ ایپل کمپیٹر کو یوز کر رہے ہو تو سموکنگ نہ کریں اور ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے کیا رکھایا اس میں سموکنگ صحت کے لیے ہانی کارک ہے اس لیے اسے آج ہی چھوڑ دیں دوستو لف سٹوری تو آپ نے بہت سنے ہوگے لیکن ایک ایسی لف سٹوری ہے جو کی گنیز بک آف والڈ ریکارڈ میں بھی دیا گیا ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہوگا ایک آٹسٹ ہے جو کی جیپنیز ہے انہوں نے ایک آرٹ بنایا تھا مطلب ایک پوائنٹ سے وہ ٹریول کرنا شروع کیا مطلب GPS لیا اور ایک پوائنٹ سے وہ ٹریول کرنا شروع کیا ٹریول کرتے 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 وہ میری می لکھ ڈالا پورے جیپین کے اوپر تو اسے GPS ڈروئنگ کہا جاتا ہے جو کی اس ڈروئنگ کو گنیز بک آف والڈ ریکارڈ میں بھی دیا گیا ہے تو لارجسٹ GPS ڈروئنگ جو کی 7163.67 کلومیٹر انہوں نے ٹریول کیا پورے جیپین کے اوپر ایک پورا آرٹ بنایا یہاں پر ان کا نام مینشن ہے یا سوشی تکہاشی جو کی انہوں نے 9 جن 2010 میں یہ آرٹ کریئیٹ کیا تھا انہوں نے اپنی گلفن کو پروپوز کرنے کے لیے پورے جیپین کے اوپر ٹریول کیا تھا خیر خوشی کے بات یہ ہے کہ ان کے پروپوزل کو ان کی گلفن نے قبول کر لیا خیر اگر آپ ایسے ہی Technology Fact اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے Technical Media Group چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایک ٹوپ پر ضرور کریں تاکہ آگے بھی ایسے informative ویڈیوز ایسے knowledgeable ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اگلی ویڈیو کس ٹوپک پر چاہتے ہیں وہ کومنٹ میں منشن ضرور کریں کوئی بھی سوالیں سجھاوے وہ بھی کومنٹ میں نکھنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتے اتنا زیادہ شیئر کریں میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت